اتنا قرار دیتے ہیں چلہاد ہے بے دینی ہے ارتداد ہے قرآن خالص کی طرف دعوت دونا پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود انکار کرتے ہیں اور اگلی چیز ہے عزیز عالمان کیا بات قرآن کہہ جاتا ہے کولی آہل کتاب ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود انکار کرتے ہو خود نہیں مانتے لیمات و سجونہ عن سبیل اللہ من آمنا جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کے راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہو کنبکہ خود انکار کرتے ہو تو جا جہنم میں خود انکار کرتے ہو اور جو اس راستے کے اوپر جانا چاہتا ہے اس کے راستے میں سنگی جرام بان کر ہائل ہو جاتے ہو نہیں جانا دیں گے آپ دیکھیں گے کہ دین کی جتنی مخالفت تین اہل کتاب یا اہل مذہب و مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوتی ہے یہ مسٹر بچارہ اس نے مخالفت نہیں کرتے وہ تنگ آ کر زیادہ سے زیادہ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ تمام خوغہ ہنگامہ آرائیاں شورشیں جو برپا ہوتی ہیں یہ ساری اہل مذہب کی طرف سے ہوتی ہیں کسیل کے خلاف قرآن بھی نرف دعوت چملی جاتی ہے لیمت صدونہ انصبیر اللہ من آمنا خود کفر کرتے ہو اور جو اس پہ ایمان لاکر خدا کے راستے کی طرف جاتا ہے اس کے راستے میں سنگے گرہ مند کر خائل ہو جاتے ہیں آپ نے غور فرمایا کہ یہ کس کی داستان بیان ہو رہی ہے چودہ سو سال پہلے کے یہود و لسارہ کی نہیں ہر اہل مذہب کی بیان ہو رہی ہے ہماری داستان بیان ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہے تاب غونہ ایوہ جنس کرتے کیا ہو تم عزیب چیز ہے ایوہ جنس کے معنی ہوتا ہے پیچ و خم تیرہ تن وہ سیرے راستے بجاتا ہے سرات مستقیم کے اوپر تم اس میں ذرا سے پیچ پیدا کرتے ہو خم پیدا کرتے ہو تیر پیدا کرتے ہو یہ تیز پیدا کران کے الفاظ کے انتخاب میں نے کہا تھا کہ غور طلب ہوتے ہیں عربی زبان میں آواجہ اور عبادہ ویسے ایک ہی مادہ ہے یہ آواجہ کہتی ہے اس قسم کے تیڑے ہونے کو جو محسوس ہو جائے مثلا کوئی لفریٹیری ہو جاتی ہے کہ آواجہ کہیں گے اور عبادہ کہیں گے وہ جو چیز غیر محسوس طور پر کیاڑی کی جائے محسوس تو نہ وہ ہو لیکن درحقیقہ تو اس کو تیڑا کر دیا جائے یہ نوطقیدات تصورات آپ دیکھئے گا تقنیق کیا ہوتی ہے اہل کتاب کی یا اہل مذہب کی دین کے جتنے محسوس ارکان ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے حق لیتے ممازروز آزکات حاجی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے بلکل اسی طرح سے مدر آئے گی کہیں تیڑی دین مدر آتی لیکن ان کے اندر جو اصل مقصد ہے ان کا جو غائط ہے ان کی اس کو کہیں سے کہیں رہ جاتے ہیں یہ ہے جس کو قرآن کریم عبادہ کہتا ہے آواجہ نہیں یہاں کہا آواجہ نہیں تم کرتے وہ تو فورم پتہ جائے جائے گا انہیں تو اسی طرح سے رکھتے ہو لیکن ان کے تابع جو ان کے مقاصد تھے غائط تھے ان کی ان کو جہاں انہیں پہنچنا ہے اسی مقام کے اس سے ان کا رخ کدر بدل دیتے ہو کتنا زور دیا جاتا ہے قبلے کی سمت کے صحیح طور پر متین کرنے ذرا سا کسی کا رخ بدلہ ہوا ہو تو پیچھے سے آکے اس کو وہ پکڑ کے یوں سیدھا کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک مو طرف قبلے شریف کے ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ یہاں عبادہ نہیں پیدا ہونے دیا انہوں نے ذرا تیڑنی پیدا ہونے دی لیکن وہ جو قبلے سے مقصود تھا کہ تمہاری زندگی کا جہاں کہیں بھی تم ہو ہارے کا مطمئن نگاہ جو ہے وہ مرکز ہونا چاہیے جو تمہارے دین کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے اپنا روخ و توجہات اس کی طرف رکھو اس کو بدل دیا ہو قبلے کے معنی اب صرف نماز میں ایک خاص سمت کی طرف نو کرنا ہو گیا اس کو تو نہیں بدلا لیکن قبلے سے جو غائب تھی دین کی اس کو بدل کے اہل کتاب کے درجے کیوں کر لیا یہ ایک مثال ہے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دین کے جتنے بھی محسوس شواہد تھے انہیں اسی طرح سے رکھا جاتا ہے لیکن ان کے اندر جو غیر محسوس نتائج اور اس کے غائب ہوتی ہے مقصود اس کا جو کچھ ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے تَبْ غُونَهَا اِوَجَمْ وَأَنْتُمْ شُهَدَاؤ جانتے ہو اس چیز کو عوام جو ان کے یہ متبعین ہوتے ہیں یہ تو جہلا ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے انوے سے بھی اوپر ایسے ہی ہوتے ہیں جاہل کہ یہی معنی نہیں ہوتا کہ وہ کتابیں پڑھنا نہ جانتا ہو قرآن نے تو خود کہا ہے دوسری جگہ ان علماء کے متعلق کہ ان کی قیفیت یہ ہے جو اتنی اتنی بڑی کتابیں اٹھائے گیتے ہیں جیسے گدے کے اوپر کتابوں کا ڈھیل لات دیا جائے یہ بھی جاہل ہوتے ہیں لیکن ان میں اس قسم کے کائیاں بھی ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے لیکن اپنے مقاصد اور اغراض اور مفاد کی خاطر اس چیز کو دین کہہ کے پیش کرتے ہیں وَأَنْتُمْ شُهُدَاؤ لیکن وَمَلَّهُ بِغَافِدٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ خدا کا قانون مقاصات عمل تو جانتا ہے اس کا غافل نہ ہونا کیا مانے ہیں وہ نتائج جو ان چیزوں نے مرتب کرنے تھے وہ نتائج تو مرتب نہیں ہو رہے دین کے ان چیزوں پر جنہیں تم دین کہتے ہو اس شدد سے عمل برامت لوگوں سے کراتے ہو لیکن دن بدن تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ کوری قوم ان احداث اور زوال کے جہنم میں گرکی چلی جا رہی ہے وَمَلَّهُ بِغَافِدٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ خدا کا قانون مقاصات عمل کسے تو تم دھوکہ نہیں دیتا یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَا يُرُدُّوْكُمْ وَدَ ایمَانِكُمْ كَافِرِينَ عظیم تیز ہے اہل ایمان اگر تم ان اہل کتاب کے کسی ایک فریقہ بھی تم نے اعتبا کر لیا تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے پھر لٹا دیں گے تمہیں کفر کی طرف آپ دیکھئے یہ حق و فر ایمان کا امتیاز کیا ہے پورے کا پورا اہلِ مذہب کا اتبا نہیں اہلِ مذہب کے کسی ایک فریق کا بھی اتبا اگر تم نے کر لیا تو جہنم میں گئے اب آپ دیکھئے یہ اہلِ مذہب آپ کے کتنے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں ہر فرقہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے کی اُکر ہوں دین کے باقی سب جہنم میں جانے والے ہر گروہ اور ہر فرق کا مذہب ہے اس میں جس چیز کو وہ دین سمجھتا ہے جس چیز کو وہ مذہب قرار دیتا ہے اس میں وہ مذہب ہے کبھی اسے پرکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا لہذا حارت کی دعوت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آکے گلو ہمارے فرقے کا اتباہ کرو تو پھر تم سیدھے راستے کی اوپر جاؤ قرآن کہتا ہے ان میں سے کسی ایک ذرکے کے ساتھ بھی تم ہو جاؤ تو جہنم میں جانے جاؤ فریقا من اللہ دینہو تلکتاب شرقہ تو خود جہنم ہے قرآن تو اسے شرق قرار دیتا ہے جب وہ دین میں نفس فرقہ کوئی شرق قرار دیتا ہے تو اس میں اس فرقے اور اس فرقے کی امتیاز کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا دین میں تو فرقے کے ساتھ نسبت جو ہے وہ آپ کو دین سے ہٹا کے مذہب کی سطح پر دے آتی ہے پھر اس کا جا تخصیص ہے کہ کون سا فرقہ اور کون سا فرقہ نہیں باطل تو باطن ہی لوتے ہیں جس طرح سے آج آپ یا قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کے علاوہ جتنے بھی اس سے پیشتر اہل کتاب تھے سارے مدعی ہیں کہ ہمارے پاس صحیح خدا کا دین ہے جو کتابوں میں اپنی وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہمارے پاس ہیں لیکن اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ ہو جائیں تو کیا آپ خدا کے دین پر رہیں گے ان کے مطلق تو یہ چیز آپ کی ہے ابھی تک لیکن اپنے ہاں جو کیفیت آپ کی پیدا ہو گئی اسی سطح کی اوپر سب کے سب آ چکے ان میں سے ہر فرقہ دعوت دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ آؤ تو جنرل کی طرف تم چلے جاؤ گے قرآن کہتا ہے سواجی نہیں ہے دین ملت باہدہ کا نام ہے ایک نظام کا نام ہے اس میں کسی برو کے ساتھ بھی کوئی ہو گیا تو دین سے ہٹ کے مذہب کی سطح کیا اوپر آ گیا یہ کفر ہے یردوکم بادا ایمانکم کافرین ایمان واحدت کا نام تھا خدا کی طوحید کے معنی یہ تھے کہ اس کے ماننے والے اس کے دین کے ماننے والے ان میں واحدت رہے جو ہی یہ واحدت آگ کی ٹوٹی اور انتشار قادہ ہوا تفریق قادہ ہوئی تقسیم قادہ ہوئی اب اس میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کسی کا جو ہو جانا ہے وہ کفر قرآن قرار قرار دیتا ہے اسے شرق قرار دیتا ہے لہذا یہ سارے مناظرے اور مباسے اور یہ دعاوی ہر ایک کے کہ آؤ لوگوں کے یہی نورِ خدا پاؤ گے سوال ہی نہیں ہے سوال نورِ خدا تو اس کی کتاب کے اندر ہے ہمارے پاس جو قیانت تک کے لئے محفوظ کر دی گئی یہی معیار ہے حق و باطل کا یہی دین کا عروت الوسقہ ہے اسی کے ساتھ ابھی آگے آیت آتی ہے یہ تو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے نا یہ نہ کرو یہ نہ کرو تو میں یہاں یہ کہہ رہا تھا لہذا دین پر چلنے کے عارض مند کے لئے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مذہب کی سطح کے اوپر جو فرقے ہیں ان میں سے کس فرقے کے ساتھ چریف ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہلِ کتاب کو جو اس زمانے میں اہلِ کتاب یا مذہب کی سطح پر تھے نئے سرے سے ایمان لانے کی دعوت دی تھی نئے سرے سے خدا کی کتاب کو ماننے کی دعوت دی تھی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح سے تم ایمان لائے ہو تو پھر ان کو مومن سمجھا جائے گا آج بھی عزیزہ نے مان فرقہ بندی کی ہر نسبت کو چھوڑ کر صرف مسلمان کی حیثیت سے خالص قرآن کے اوپر جو شخص آ جائے گا وہ تو بھی ان کے اوپر ہوگا ورنہ اس کے علاوہ سوالی پیدا نہیں ہوگا کہ کونسا فرقہ ہے جس کے ساتھ ہونے سے آپ حق پر ہوں گے قرآن کہتا کہا کہ تم ایمان کے بعد کفر کی طرف نہیں جاؤگے بشرت ہے کہ یہ چیزیں تم میں قائم رہیں اب پوزیٹیو چیز آئی بڑی اہم چیز ہے کیسا تک فرنہ تم کس طرح سے کفر کی راستی آر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُطْلَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ خوانینِ خدا زندی خالص خدا کی کتاب تمہارے سامنے ہے اسے پیش کیا جاتا ہے تمہارے سامنے پہلے چیز تو یہ ہے کیا اتنی سی چیز کافی ہے کہ اتنی سی کافی نہیں مذہب تو انفرادی چیز ہوتا ہے اپنے طور پر کسی نے جو کچھ سنی لیا اس کے مطابق عمل کرتا چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی نجات ہو جائے گی آج بھی یہ کیفیت ہے مذہب کی سطح پر اپنے اپنے طور پر کو کچھ تم کرتے رہو نجات ہو جاتی ہے اس سے ہر اہلِ کتاب یہی کرتا ہے اہلِ کتاب کا ہر صرف کا یہی کرتا ہے لیکن دین تو انفرادی چیز نہیں ہے وہ تو ایک اجتماعی نظام کا نام ہے